موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا اس واسم میں کھانے کا بہت دل چاہتا ہے پراتھے تو ہم بنائیں گے اچاری آلو پراتھا صبح میں کھائیں دوپیر میں کھائیں شام میں کھائیں جب ملزی آئے بنائیں اور کھائیں اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ چکن ٹکا بوٹی یہ میں بنا رہی ہوں اور یہ میں بنا رہی ہوں چکن کڑھائی پیسے سے ایک کلو آپ کو مرگی لینی ہے جس میں آپ نے سولہ پیسز کرا لیے یا بیس کرا لیجائے آپ کی اپنی خوشی کی بات ہے اچھا یہ بونلیس سے بھی بنا سکتے آپ ٹھیک ہے آپ کی اپنی چوائیس ہے اچھا اب اس ایکچلی یہ جو چکن ہے نا یہ بنتی ہے کچھی چکن سے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ایک گھنٹے گھش ہو گیا تو میں نے اس کو ہلکا سا بلانچ کیا ہے بلکل نہیں گلائیا ہے بس تھوڑا سا آپ سمجھ لیں پانی ڈال کے میں نے اس کو پانس سے ساتھ یا زیادہ بزیادہ کیا ہوگا تو دس منٹ ہلکا سا بوائل کر دیا ہے بس ٹیک ہے تو اب میں چلتی ہوں اس کی طرف اور میں نے جب بوائل کر دیتی تو اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون اٹیلیا کا ڈالا تھا اگرک لسن کا پیسٹ ٹیک ہے تو میں نے اس کو اگرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ڈال کے اور میں نے اس کو بوائل کر دیا تھا اب چکن میرے پاس رکھی ہوئی ہے اب جتنی بھی اس میں چیزیں ہیں جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں ان سب سے میں اس کو میرینیٹ کروں گی میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو کوئلے کا دھوان دے دیجئے یا فرائے کرنے سے پہلے کوئلے کا دھوان دے دیجئے جیسی آپ نے مردی ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے چکن ہی کر رہے ہیں پھر پراتھے ہم گرم گرم بناتے رہیں گے اچھا یہاں پہ میرے پاس اٹیلیا کا پامیس آلیو آئل رکھا گئے اس کو ہم دیپ ٹرائن کے لیے ہلکا سگرم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اٹیلیا کا ہم لیں گے جنجر گھارک پیسٹ ایک ٹیبل سپون میں نے بوائلنگ میں ڈال دیا تھا ایک ٹیبل سپون میں ابھی ڈالوں گی آپ کی مرضی اگر آپ کچھی چکن سے بنا رہے ہیں تو دو ٹیبل سپون لیبلڈ ابھی ڈالیں گے اٹیلیا کا جنجر گھارک پیسٹ ون ٹیبل سپون اس میں ہم دالیں گے لیمن جوس ٹری ٹیبل سپون پھر ہم اس میں دالیں گے اٹیلیا کا کارن فلاہر پور ٹیبل سپون ہیپڈ ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے میدہ پور ٹیبل سپون گرب مسالہ پاوڈر ون ٹیسپون زیرہ بھناوہ کٹاوہ ڈیر ٹیسپون چاٹ مسالہ نمک سب لے جاتے ہیں ادھر چاٹ مسالہ گرب مسالہ بھناوہ کٹاوہ زیرہ ٹیسپون 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 بھناوہ کٹاوہ زیرہ ڈیر ٹیسپون ڈیر ٹیسپون 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 اوکے پھر نمک نمک اس میں ڈیر ہے میں ڈیر نہیں ڈال رہی ٹیک ہے اس لئے نہیں ڈال رہی کہ چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے ایک ٹیسپون ڈال رہی ہوں چکن ٹکا مسالہ دو ٹیبل سپون اچھا چلی پاوڈر لکھا ہے ڈیر ٹیسپون میں نہیں ڈال رہی ہوں یا آپ بلکل کٹ دیجے اس لئے نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ چکن ٹکا مسالہ بھی تیزی پہ ہوتا ہے گرم مسالہ بھی تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دہین کو ہینگ کر کے دو ٹیبل سپون پانی نکلیوی دہین چلی گئی یلو کلر زردے کا کلر ایک چھٹکی ٹیک ہے یہ چلا گیا پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک انڈا اور اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ پوری جو ہماری چکن ہے آپ سمجھیں کچھی چکن ہے اس کو آپ اس میں مکس کر دیجئے اور تین چار گھنٹے کے لئے چھوڑ دیجئے گا بس یہ ہو گیا یہ مسالہ ہمارا ہو گیا تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے ذرا سا برائے نام بس اس کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد چکن پیسز اس میں ڈپ کریں گے اور ہم فرائی کریں گے کتنی آسان ہے ٹھیک ہے چلیں جی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ٹھیک ہے جی جناب ٹھیک ہے آپ اس وقت پسالہ ماننگ اور یہاں پہ جتین چکن سنگل لیر میں آئیے میں نے ڈال دیئے اور باقی ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرے لٹ میں فرائے کریں گے ایک کے اوپر ایک پیس نہیں ڈالیں اور پلیس فوراں سے چمچ اس پہ نہیں آپ کو ہلانا ہے یہ یاد رکھ لی جیگا ورنہ جتنا اس کا بیٹر ہے وہ سب نکل جائے گا اچھا پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں جلدی سے ایک مرگی لیتھی ایک کلو وزن اور سولہ ٹکڑے یا بیس ٹکڑے اس کے چھوٹے کرا لی جائے اس کو آپ کو مارینیڈ کرنا ہے ادرکھ حسن کا پیس دو ٹیبل سپون لیون جوس تین ٹیبل سپون اٹیلیا کا کون فلار چار ٹیبل سپون میدہ چار ٹیبل سپون ایک ہندہ دو ٹیبل سپون دہیں پانی نکلی بھی ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون بھناوہ کٹا وزیرہ ڈی ٹی سپون چکن ٹکہ مسالہ آپ دالیں گے اس میں تین ٹیبل دو سے تین ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ڈی ٹی سپون بھناوہ کٹا وزیرہ ڈی ٹی سپون نمک ڈیڑ میں نے ڈیڑ نہیں ڈالا تھا میں نے ون ڈالا ہے چلی پاودر میں نے وائٹ کر دیا چکن ٹکہ مسالہ تیز ہوتا ہے اس لئے میں نے نہیں ڈالا لیکن اگر آپ ڈال سکتے ہو اس کے بعد میں زردے کا کلر ایک چھٹکی میں نے ڈالی تھی اور اس میں ہم نے بس یہ ساری چیزیں ڈال کے مکس کیا مکس کرنے کے بعد مجھے لگا میرا بیٹر کافی گاڑا ہے تو میں نے دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کو مکس کیا کوئی بیکنگ پاودر نہیں ہے کوئی بیکنگ سوڈا نہیں ہے اور پھر اس کو ہم نے اس بیٹر میں ڈپ کر کے فرائے کرنا ہے اور پھرائے کرنے کے بعد آپ کو ایلے کا اس پہ دھواں دیں گے تیاز کھل اچھے ٹماتر رینگز نیمبو کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں گے اچھا آج آپ لوگوں سے ایک سوال بھی کرنا ہے جس پہ آپ اینکس کا یہ بیٹر جیت سکتے ہیں ہینڈ مکسیر جیت سکتے ہیں سوال یہ ہے آپ کو بتانا ہے کہ مسالہ ماننگ سے پہلے مسالہ ٹی وی پہ کون سا لائف شو آپ لوگ دیکھتے ہیں مسالہ ماننگ سے پہلے مسالہ ٹی وی پہ آپ لوگ کون سا لائف شو دیکھتے ہیں یہ آج کا سوال ہے یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اپنا نمبر اپنا نام سب لکھے ٹیپل ایٹ ون پہ بھیل دی دی اپنے نائیسی کارڈ نمبر کے ساتھ اوکے اب یہ ہم دھری رکھتے ہیں جوان دینے کے لیے اب ہم آ رہے ہیں اچاری آلو پراتھا اس کا ڈو جس سے ہمیں اس کے پراتھے بنانے ہیں ڈو کے لیے ہمیں چاہیے میدہ دو کپ اور ویڈ فلار یعنے کے گہوں کا آٹھا دو کپ لکھا ہے لیکن میں نے اتنا نہیں لیا تھا میں نے ایک کپ لیا تھا میں نے میدہ دو کپ لیا ہے گہوں کا آٹھا میں نے ایک کپ لیا ہے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے زیادہ پراتھے بنانے ہیں آپ بلکل ہاف چند ہاف کر سکتے ہیں دو کپ میدہ اور دو کپ آٹھا ٹھیک ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ون ٹی سپون آئل ایٹیلیا کا پامنس آلیو آئل میں نے کوٹر کپ ڈالا تھا اور اسی میں میں فرائی بھی کروں گی یا لورپاک کے بٹر میں ہم فرائی کریں گے اچھا فلنگ کے لیے ہمیں چاہیے چار آلو بوائلٹ یہ رکھے ہوئے ہیں میرے پاس اس کو ہم نے مٹا مٹا میش کر لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے کٹاوہ دھنیا اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ پر ٹھیک ہیں جی اللہ کا بہت شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا وہ ٹکن سائٹ منا رہے ہیں انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی ضرور کرلئے گا اور آپ کی صحیح ٹھیک ہے اللہ کا بہت شکر الحمدللہ میں نے شیرہ پہ پوچھنا تھا وہ فلیم آن ہے وہاں پہ جو شف رزوان محکتی تھی ان کا پروگرم آج کل نہیں آرہا اب بیزی ہیں شاید وہ اچھا تلے شاید کے سندے کو آتا تھا نا تو آپ کیا نہیں آرہا وہ بیزی ہیں شاید کچھ دن کے لئے مجھے آئیڈیا نہیں ہے بہت شکریہ یہ دیکھیں بھناوہ کٹاوہ دھنیا ڈالے ون ٹیبل سپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ ون ٹی سپون اب میں اس کو ہلانے جا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے بلکل ہاتھ نہیں لگایا تھا بلکل بھی نہیں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے نا پس اب میں پس چار پانچ دیس اور بچیں ان کو میں آپ کے سامنے ڈال دیتی ہوں اگر بہت سارے لوگوں کو کوئلہ کی خوشبو یا وہ نہیں پسند ہے تو آپ مت دیں دھوا کوئی ضروری نہیں ہے پس چیزیں پس آپ پس پس اچھے جی بریک کا وقت بھی آگیا ہے آپ سوال کا جواب دیجئے مسالہ ماننگ سے پہلے کونسا شو لائیو آتا ہے مسالہ ٹی وی پہ ٹھیک ہے اور میں واپس آکے اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں سٹے بید اس موسیقی ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور مسالہ ماننگز میں ہم نے اپنا وہ دیکھیں فرائیڈ چکن تکا بوٹی کو وہاں رکھ دیا ہے کوئلے کا دھواں بھی دے دیا تھا اچھا اب ہم اچاری آلو پر آٹھے پہ آ رہے ہیں اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ اور ایک کپ آٹا دیا ہے آپ کی مرضی آپ دو کپ میدہ اور دو کپ آٹا لے سکتے ہو اس پر میں نے شامل کیا تھا نمک ایک چائے کا چمچ لیول اور آئیل میں نے ڈالا تھا کوٹر کا پیٹیلیا کا پومیس آلیب آئیل ٹھیک ہے اور ہمیں مکھن چاہیے لوٹ پاک کا یا گھی چاہیے پر فرائنگ آ پراتھا یہ دھا ہمارا دو ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے ہم بنایں گے پیڑے ہاں بتا دیوں ابھی فیلنگ پھر ریپیٹ کرتیوں سلام علیکم سوفیا سالکم آپا کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکر آپ کیسے ہو بس آپ کو دیکھتے ترجی ہو جاتے ہیں you are an inspiration for us for me actually thank you بتا کل آپ نے پھون کیا تھا i was at my friend's house for lunch at behriya town تو اس وجہ سے ماں سگنلز نہیں آتے تو اس وجہ سے آپ ہمارے دلوں میں رہتی ہیں آپا ہم ایسے ہی گھرنا میں سے جو رکھیں Thank you Vita, thank you so much آپا مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ بنایا ہے فرائی چکن پکٹر اگر ہم اس کو بیک کر دیں کریں 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 بالکل کریں آپ ایت do you have an air fryer اس میں کرو اس میں amazing بنے گا اس میں amazing بنے گا ٹھیک ہے آپا mostly جو ہم بیکرہ والے ہوتے ہم دی سرائیڈ نہیں کھانا چاہتے اس کو ایت سرائیڈ میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ ایت سرائیڈ میں کر لو اور دوسری بات یہ ہے کہ بیک بھی کر سکتے ہیں لیکن بیک میں تھوڑا ٹائم لگے گا ایت سرائیڈ میں بیس پچیس منٹ میں میں نے بیک ٹرائی کی ہے بیک میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ ایت سرائیڈ میں کرو جزاک اللہ بہت اچھا آپ کیوں نے عمیدی جوگ اور آپ کیوں نے عمیدی جوگا اور آپ کا گلوٹن کا مسئلہ ہے تو آپ میدا نہیں ڈالنا اس میں آپ دبل کونٹیٹی کون پلا ڈالو میدا ڈال کو بنا ہوں گی آپا ٹھیک ہے اوکے بیتا تینکیو اور یہ علو کا پراتھا بھی جس کو میدے سے اور اس سے نہیں بنانا ہے تو آپ پتہ کیا کرو اس میں مکعی کا آٹھا یا باجری کا آٹھا مکس کر لو یا چاول کا آٹھا مکس کر لو مد بناو آٹھے اور میدے سے السلام علیکم جی والیکم السلام کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ آپ کو شعب بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہم ہاتھ چیز ٹرائی کرتے ہیں اور بہت ہی چیزیں اچھی کرتی ہیں بڑی بڑی مہربانی جی اور آپ نے میرے سوال گیا جب آپ سے پہنش ہو آتا ہے جب آپ دیکھ پاسی ہو آتا ہے عائشہ عبر آرابی کا آچھے بجے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نوٹ کر لیا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آچھا جی اب آلو کے اچھاری آلو پراتی کی فلنگ پہ آجائیے یہاں میں نے چار درمیانی سائز کے آلو لیے تھے اس کا چھلکہ اتار کے اس کو بوائل کیا چھلکے کے ساتھ میں کبھی بھی آلو بوائل نہیں کرتی ہوں اگر آپ جب بھی چھلکے کے ساتھ آلو بوائل کریں گے اور اس کو چھلکہ اتار کے آپ میش کریں گے وہ ایسے لیس چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں سابت دھنیا ڈال دیا کھٹاوہ بھناوہ کھٹاوہ ایک ٹیبل سپون بھناوہ کھٹاوہ زیرہ ایک چاہے کا چمچ سونف بھونیوی کھٹیوی ایک چاہے کا چمچ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آم کا اچار کا مسالہ ٹکڑا بکڑا اس میں کچھ نہیں جائے گا صرف مسالہ ڈال دی جائے تیل بھی کوشش کریے گا نہ جائے یہ میرے گھر کا ہے آپ بزار کا ڈال لیں بے شک تیل نہ جائے ٹھیک ہے اور آپ اس میں ڈالیں گے کرش ریڈ پیپر سالٹ ہرا دھنیا ہری مرچیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں مٹ ڈالیں ہری مرچیں بچوں کے موہ میں آئے گی اور نہ مک جائے گا کٹی بھی لال مرچیں جائے گی اور کالا زیرہ اگر تھوڑا سا ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نمک بہت ڈال سا نمک بہت ڈال سا مکس مکس اچھی طرح آپ نے مکس کیا اب آپ کو پراتھے بنانے اس کی فیلنگ کے ساتھ السلام علیکم اللہ کا بہت شکر آپ نے ہمیں اس کابل کر دیا ہے کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم گھر میں ہی ریسٹورنٹ کا مزا لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت شکریہ جی اچھا اس سے پہلے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہے اس سے پہلے کہ بریک آ جائے آپ ایک دیکھ لو پھر میں بناتی رہوں گی دو تین طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں ایک دو سے بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر آپ فیلنگ ڈال کے دوسری روٹی سے کور کر کے بھی اس کو پورا بیل سکتے ہو اور ایک سے بنا کے بیچ میں رکھیں اور اس کو آپ اس طرح سے فول بھی کر سکتے ہو بہت طریقے سے بن سکتے ہیں آلوکے پراتھے بہت طریقے سے 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 بہت طری اب میں ایک بنا رہی ہوں پھر شاید بریک آئے گی تو ایک آدمے پھر اور بریک میں بنا لوں گی اب ہم بیلنگ اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے بہت ہلکے ہاتھ سے صبح ناشتے میں بھی آپ بنائیں اور اس کو یمی سی چھائے بنائیں اور اس کے ساتھ آپ انجوئے کریں اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگوں کے گھر اس وقت اچار نہیں ہوتا اچار آپ لوگ تھوڑا سا بناتے ہیں جو دو تین مہینے میں ختم ہو جاتا ہے میرا تو ماشاءاللہ پورا چار سال چلتا ہے اگر نہیں ہے بزار سے جا کے مت خدیدیں تھوڑا سا اچاری مسالہ جو میں نے آپ کو سکھایا ہے کھوٹیوی لال مرچ کھوٹاوہ دھنیا زیرہ اس طرح کر کے اچاری مسالہ بنائیں تھوڑی سی ٹاٹری یہ سب ڈال کے وہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں میں تخرید دیں اتنی مہنگائی ہے کہ میں آپ سے خرچہ نہیں کروانا جاتی بس ایک منٹ میں بناؤں گی ایک ڈال کے میں توڑے پہ اور پھر ہم چلتے ہیں بریک ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک ہو گیا ہے اب ہم لے لیتے ہیں ادھر بریک اور پھر آکے دوسرا بنائیں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور ہم بنا رہے ہیں اچاری آلو کے پراتھے آپ سیم ریسیپی فالو کریں سیم اور بنائیں اچاری مولی کے پراتھے کس طرح کریں گے بڑی ایک مولی لے لیجے گا اس کو اچھی طرح دھو کے پیل کریں کدو کش کریں کدو کش کرنے کے بعد اس پر سے نچوڑ 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 کے پانی نکالیں اور اس میں یہ سارے مسالے مکس کر دیجئے ساتھ میں دو ٹیبل سپون میدہ ڈال دیجئے تاکہ وہ پانی نہ چھوڑیں بس سیم ریسیپی فالو کریں اچاری آپ کے بن جائیں گے مولی کے پراتھے اچھوڑا 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 بس اچھوڑا بس لکی اپنی خوشی ہے ایک دیکھتی تھی اپنی خوشی ہے سیم سائز کے دو روٹی بنا لیچے اور پھر میں ایک کا علو وجہ ہے وہ بنا لوں گی موسیقی اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہو لیکن مجھے وہ سٹائل پسند ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے اسی طرح ایک طرف آرام سے ہو جائے گا پھر میں لوڈ پاک کا بٹر ڈالوں گی اچھا اس میں میں نے لوڈ پاک کے بٹر میں تھوڑا سا اٹالیا کا پامیس آلی بوائل میکس کیا اس لیے خالی بٹر ڈالنے سے وہ جلے گا اس وجہ سے ٹھیک ہے وہ کروں گی اور باقی میں میں ایک آلو کے فیلنگ بچی ہے یہ میں بلا لیتی ہوں بریک میں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ریکیپ کے بات موسیقی موسیقی چکن میں تمام اجزہ ڈال کے چار گھنٹے مارینیٹ کر لیں پھر اسے کوئلے کا دھوان دے کے گرم تیل میں ڈی فرائے کریں آخر میں سلات پتے انین رنگز ٹومیٹو رنگز اور لیمو سلائس سے گانش کر کے سرف کر دیں اچاری آلو پراتھا ٹو کے لیے اجزہ میدہ دو کپ آٹھا دو کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل ایک چتھائی کپ گھی تلنے کے لیے فلنگ کے لیے اجزہ ٹو کے تمام اجزہ ملا کر گھنڈے اور ڈھک کر ایک گھنٹہ چھوڑ دیں پھر آلو اوبال کر تمام اجزہ شامل کریں اور مکس کر لیں اس کے بعد ڈو کی بولز بنا کے ہلکا سا بے لیں اب ان میں آلو کی فلنگ بھر کے دوسری روٹی سے کور کریں پھر توے پر گھی گرم کر کے پراتھے فرائے کر لیں آخر میں فرائیڈ چکن تکہ بوٹی کے ساتھ گرم کرم صاف کر دیں دیکھیں الحمدللہ ہمارے سارے اچھاری آلو کے پراتھے بن گئے گرم گرم کھائیں اس کو رائتہ بنا لیں دہی کھینٹ کے زیرہ کالی مرچی ڈال کے یا گاجر کچھار ہمارے میمنی سٹائل کا گاجر کچھار میں آپ کو سکھا دیتی ہوں اگر نیکس ٹویک کسی دن ہلکی سی کوئی ریسپیز ہوئی نا دو تو میں آپ کو سکھا دوں بڑا مزے کا بتتا ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ سیم ریسپی سے مولی کا پراتھا بنا لیں میں نے آپ کو بتا دیا مولی کو آپ کو کدو کش کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو نچھوڑنا ہے تاکہ اس میں صرف پانی نکل آئے اور دو ٹیبل سپون مہدہ ڈال دی جے گا تاکہ وہ ابزوب کر لیں اس کو پانی نہ چھوڑے ٹھیک ہے باقی مصالے ساری یہ ہوں گے آئی ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا کل زندگی بخیر جمعہ تل مبارک ہے آپ سے ملاقات کریں گے وہی ساڑھے گیارہ بجے آج جمعہ کی رات ہے پلیز سورے کاف سورے جمعہ سورے دخان اور سورے حشر سورے ملک سورے واقعہ یہ سب کچھ سورے مذہب میں سورے سجدہ سب کچھ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے بہت زیادہ فضیلت ہے ان ساری اس کی خیر پڑھنا تو روز چاہیے سوائے سورے کاف اور سورے جمعہ کے جو جمعہ رات کو پڑھتے ہیں واقعی تو روز بھی پڑھا کریں انشاءاللہ چلیں جی ٹیک کیر اپنا بہت زیادہ جی بتائیے آج کی ہماری وینر ہے شاہستہ فرم کراچی جنہوں نے یہ این ایکس کا یہ جیتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو فون آئے گا فون سے آپ کا ایڈریس اور نام اور سب پچھ لیا جائے گا دو مہینے کا ٹائم دیجئے دو مہینے میں آپ تک آپ کا تحفہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے مجھے میری ٹین کو دعاوں میں یاد رکھئے ٹیک کیر ان اللہ حافظ دو مہینے موسیقی موسیقی